اسلام علیکم ویلکم تو ما یوٹیوب چینل آج ہم بنانے لگے ہیں چیکن چیز برگر تو چیکن چیز برگر کے لیے سب سے پہلے ہم نے سیلیڈ اور مایو چپ کی پرپریشن کرنی ہے تو سیلیڈ کے لیے ہم میں نے لیے ہے بنگو بھی ون کپ چوپ کی ہوئی اور ساتھی میں اس میں ڈال رہی ہوں مایو نیز فور ٹو فائف ٹیبل سپون اور اگر آپ لوگوں کو زیادہ پسند ہے تو آپ زیادہ بھی اٹ کر سکتے ہیں میں یہاں فور ٹو فائف ٹیبل سپون ڈال رہی ہوں اور اب میں اس کو اچھی طریقے سے مکس کروں گی تو یہ میرا مزیدار سا کل سلو ریڈی ہو گیا ہے اور اب ہم بناتے ہیں مایو چپ مایو چپ میں مایو نیز اور ٹومیٹو کیچپ کو ملائیں گے ہم اور ایک ساوس تیار کریں گے تو مایو نیز میں نے فور ٹیبل سپون لی ہے یہاں پہ اور چلی گارلک ساوس ہے میرے پاس اب جہاں تو ٹومیٹو کیچپ بھی ڈال سکتے ہیں وہ بھی فور ٹیبل سپون اور ہم ان دونوں کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے تو یہ ہماری مایو چپ ساوس ریڈی ہو گئی ہے اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکس سٹیپ کی طرف جس میں ہم برگر پیٹے کو میرینیٹ کریں گے تو یہاں میں نے ایک کلو چکن کا کیمہ لیا ہے اور ساتھ ہی میں اس میں چار سے پانچ ادھر گرین چلیز چپ کی ہوئے ڈال رہی ہوں اور میں دھنیا ڈال رہی ہوں دھنیا کے پتے 3 سے 4 ٹیبل سپون چپ کیے ہوئے اور اس کے بعد میں ایٹ کر رہی ہوں جنگر گارلک کا پیسٹ 1 ٹیبل سپون ساتھ ہی میں لائمن جوز ڈال رہی ہوں 1 ٹیبل سپون اور اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی نمک سالٹ 1 ٹی سپون ریڈ چیلی پاوڈر ڈالوں گی 1 و اینڈا ہافی ٹی سپون زیڑا پاوڈر ڈال رہی ہوں 1 ٹی سپون ریڈ چیلی کرشٹ جاری ہے 1 و اینڈا ہافی ٹی سپون اور زیڑا جارہ ہے اس میں 1 ٹی سپون اور سوکھا دینیا پاوڈر 1 ٹی سپون بلیک پیپر 1 ٹی سپون اور اچھی طریقے سے مکس کریں گے تمام انگریڈینٹس کو تاکہ اچھے سے مکس ہو جائے اور اس طریقے سے اب میں یہاں اپنے ہاتھوں کو آئیل سے گریس کر رہی ہوں اور پھر میں میرینیٹڈ چٹن کیمے کو تھوڑا سا لے کے میں اس سے کباب بنا رہی ہوں جو ہمارے برگر پیٹی بنیں گے تو اس طریقے سے درمیانے سائز کے میں کباب بناوں گی تو یہ دیکھئے میرا ایک کباب ریڈی ہو گیا اب میں اسی طرح سارے کیمے کے پیٹیز بنا لوں گی برگر پیٹیز ہمارے تیار ہو گئے ہیں اور اب ہم اس کو اگلے سٹیپ کی طرف لے کے چلتے ہیں جس میں ہم برگر پیٹیز فرائے کریں گے تو ون بیا ون میں اس کو ڈالوں گی آئیل میں آئیل ہمارا آلریڈی گرم ہوا ہوت اور میں ایک طرف سے پندرہ منٹ کے لیے اس کو ہلکیاں اس پر بکاؤں گی اور پھر میں ڈرن کروں گی تو ہمارے پندرہ منٹ ہو رہے ہیں اور میں نے اس کو ٹرن کر رہی ہوں ون بائی ون تو یہ دیکھیں ہمارے مزدار سے کباب ریڈی ہو گئے ہیں دوسری طرف بھی ہم نے ففٹین منٹس اور لگائے ہیں اور اس طرح سے کلر گولڈن براؤن سا جب آ جائے گا تو ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھئے تو اب میں نیکسٹ سٹیپ کی طرف چلتی ہوں جہاں ہم بندس کو ٹوست کریں گے تو میں نے یہاں یہ بندس کا پیک لیا ہے ڈال کا تو یہاں ہمارا پند ریڈی ہے اور میں نے آئیل گریس کر لیا ہے اس پہ اچھی طریقے سے اب میں ون بے ون بن اس پہ رکھوں گی اور ہلکا لائٹ براؤن سے شیر لے کے آؤں گی اچھے سے ٹوست کر لیتی ہوں ہر طرف سے دونوں طرف سے سارے بند کو بند ہمارے ٹوست ہو چکے ہوئے ہیں اور اب میں نے اس کو نکال لیا ہے تو اب ہم اپنے نیکسٹ سٹیپ کی طرف چلتے ہیں جس پہ ہم اسیمبلنگ کریں گے چکن چیز برگر کی تو میں نے سب سے پہلے یہاں بند لیا ہے بند کا نیچے والا جو پارٹ ہوتا ہے اور اس پہ میں مائے چپ سوس لگا رہی ہوں ون ٹی سپون ہر طرف سپیٹ کرتی جا رہی ہوں اور اس کے بعد میں اس کے اوپر لیٹس لیف رکھوں گی جو ہمارا سیلڈ کا پتہ ہوتا ہے سلات پتہ اور اس کے بعد میں نے جو پیٹی فرائی کیا تھا چکن کا وہ رکھ رہی ہوں اور اس کے بعد میں اس کے اوپر چیز کا سلائس رکھوں گی تو چیز کا سلائس بھی ہمارا چلا گیا اور میں نے یہاں پہ انیانز مطلب پیاس کو رنگ کی کٹنگ میں کٹ کیا ہوا تھا وہ میں رنگز رکھ رہی ہوں اور ساتھ ہی میں نے ٹومیٹوز کو سلائس کی کٹنگ میں کیا ہوا تھا اور گوکمبر مطلب کھیرے کو بھی میں نے سلائس کی کٹنگ میں کٹ کیا ہوا تھا وہ بھی میں نے اوپر اس طریقے سے رکھ دیا اور ساتھ ہی کولسلو سیلڈ جو میں نے بنایا تھا وہ میں ایک چمچہ اوپر رکھ رہی ہوں تو اس طریقے سے میں پھر دوسرے اوپر والے پارٹ بن کے اس سے میں کور کر رہی ہوں اور یہ ہمارا مزددار سا چیکن چیز برگر ریڈی ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں کتنا مزے کا لگ رہا ہے اپنے گھر میں بنائیں ساف سترے ہاتھوں سے نیٹ ان کلین ہائیجینک بلکل اور ضرور میری اس ریسیپی کو ٹرائے کریں اپنے گھر پر بنائیں اپنے بچوں کو کھلایا اور انجوائے کریں اور میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا پھر ملتے ہیں اپنے نیکس ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ